ہیلو فرنٹس مکھن نکالنے کے بعد جو لسی یا پانی بچ جاتا ہے اس پانی کا ہم کیا کرے تو اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اکثر ہم مکھن کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو فیک دیتے ہیں پر دوہ پانی بہت یوز کا ہوتا ہے ہمیں اسے فیک رانی چاہیے تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گینس کو اون کریں گے اس پر ایک پین رکھیں گے پھر اس میں ہم مکھن سے نکلا ہوا پانی اس پین میں ڈال دیں گے اور پھر ہم جب ایک بہول آئے گا ہے یعنی ایک اوبالہ جب اس پانی میں آ جائے گا تو ہم گینس کو بند کر دیں گے اور اس میں ہاف کپ نیمبو نہیں چوڑیں گے یا نیمبو نہیں ہے تو وینیگر بھی ڈال سکتے ہو ہم پنیر کو چائے کی چننی سے چھان لیں گے دیکھیں کتنا سارا پنیر بن کر تیار ہوا ہے تو ہم اس طرح سے اس پانی کا اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم پنیر کو کسی چھننی میں رکھ دیں گے تاکہ پنیر میں سے پانی نکل جائے پنیر میں سے پانی نکل گیا ہے اب ہم پنیر کو ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے کرمل کر لیں گے گیس کو اون کریں گے گیس پر کڑھائی رکھیں گے اور اس میں دو تین چمچ سرچوں کا تیل ڈال دیں گے اور تیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہنے دیں گے فرائی اس کے بعد ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز میں نے دو پیاز لیا ہے اس کو چوک کر کے ڈال دیا ہے پیاز کو ہلکا سا فرائی ہونے دیں گے فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا مٹر ڈال دیں گے ہرے مٹر کے دانے پنیر میں مٹر کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو اور اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ پیاز اور مٹر جلدی سے پک جائیں اب دیکھیں پیاز اب اسے ہم ڈھک کر دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے تو دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں دیکھیں پیاز فرائی ہو گئے ہیں مٹر تھوڑا گل گئے ہیں پک گئے ہیں مٹر اب اس میں دو چھوٹے ٹوماٹر ڈال دیتے ہیں ایک ہری مرچ ڈال لی ہے ہری مرچ کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر ڈالا ہے مکس کریں گے اب اس میں ہم تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اور مکس کریں گے مرچ کو میں ڈالیں گے مرچ کو سکے ٹوماٹر ڈالیں گے ایک ہری مرچ کو سکے ٹوماٹر زندگی ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے پنیر بن کر ریڈی ہے اب ہم دھنیا سے گارنش کر دیتے ہیں دیکھئے مدلہ مکھن سے نکلا ہوا پانی آپ بریک فاسٹ یا لنچ کے لئے اس طرح سے بھاجی بنا سکتے ہو یہ بہو ٹیسٹی بنتی ہے اگر اس بھی پسند آئے تو پلیز آپ شیئر کرنا سسکرائب کرنا تینک یو تینک یو